ایلیکشن کے غیر معمولی نتائج کے بعد آج سب سے بڑی اور تحلقہ خیز پر اشرف سامنے آئی پی ٹی آئی نے مجلس وحدت المسلمین کی سیاسی شلات حاصل کر لی ہے اب پی ٹی آئی کے تمام کامیاب آزاد امیدواروں کو سیاسی چطرے تلے مقصوص نشستوں کا تحفظ مل گیا ہے دوسری جانب آصف علی زہداری نے زبردست سیاسی چال چلتے ہوئے نون لیگ کے ساتھ مخلوط حکومت میں اپنی شرکت کو ہی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے لیکن پیپلز پارٹی نے نون لیگی وزیراعظم منتقب کروانے کی ایک بڑی قیمت مانگ لی ہے بلاور بھٹو چاہتے ہیں صدر پاکستان شہب سینٹ و سپیکر قومی اسملی کے عودے پیپلز پارٹی کے پاس ہوں اس پوری صورتحال میں علمیہ یہ ہے کہ الیکشن سے ملک میں سیاسی اور معاشی استقام آنے کے بجائے ایک بھوچار آ چکا ہے مسلم لیگ ڈون پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کامیاب آزاد عراقین سبیت کسی کے بھی پاس سادہ اکثریت نہیں ہے گویا کوئی بھی جماعت مرکز میں تنہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ اب تو ایسا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو فوری حکومت سازی کی نتڑپ ہے اور نہ ہی اقتدار سماننے میں کوئی دلچسپ بھی آج پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکیٹیف کمیٹی کے دو روزہ جلاس کے بعد بلاول بھٹو نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ مسلم لیگ ڈون کے وزیراعظم کی حمایت کرنے اور لون لیگ کی حکومت بنوانے کو تیار ہیں لیکن بفاقی کابینہ میں پیپلز پارٹی شامل نہیں ہوگی گویا زردانی سیاست نے چبتکار دکھارا شروع کر دیا ہے انہوں نے پرسو شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کے وفد کو بلاول ہاؤس طلب کیا اور آج بلاول سے ٹکا سا جواب دلوا دیا لگتا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی رہی صحیح سیاسی ساگ بھی حاق میں ملانے کا ارادہ لگتی ہے لچسپ بات یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت میں شمعیت کے ساتھ کسے تو اپنے ہاتھ انہوں نے کھڑے کر لیے مگر انہوں نے وفاق میں حمایت کے بندے آصف زرداری کو صدر پاکستان منانے کے ساتھ چاروں صوبوں کے گاونر چیرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی کے عوضے اپنے لیے مانگ لیے پی ٹی آئی مخالف سیاسی قوتیں نون لیگ پیپلز پارٹی اقتدار کی حصول کی کشبہ کشبے ایک دوسرے کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہیں پچھلے تین دنوں کی پیشرف سے لگ رہا تھا کہ وفاق و پنجاب میں مخلوط حکومت بنانے کے لیے شریف بلازران آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ کسی پاور شیرنگ فارمولے پر پہنچ جائیں گے اور اس ماہ کے آخر تک پی ڈی ایم ٹو طرز کی حکومت وجود میں آ جائے گی جس پہ شہباز شریف وزارت عزبہ سمال لیں گے لیکن بلاول بھٹو کی پہتر بازی نے نون لیگ کو کنفیجن میں ڈال دیا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو کے دو ٹوک جواب کے بعد شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ ان کا کھیلہ تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ہم مل کر پاکستان کے تمام سیاسی اور معاشی بہرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سے پہلے آج ایک پریس کانفرنس میں شہباز شریف نے نون لیگ کو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جواد ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ اعلان کیا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اگر قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت پوری کر سکتے ہیں تو اپنی حکومت بنا لیں آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بیرسٹر گوھر خان اور رعوف حسن کی ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نون لیگ پیپل پارٹی اور اہم کے ان سے کسی بھی صورت میں انتحاد نہیں کریں گے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے لیے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو نامجد کر دیا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان رعوف حسن نے پریس کانٹر سے بتایا کہ عمران خان نے مرکز اور پجاب میں ایم ڈیو ایم اور کی پی میں جماعت اسلامی کے ساتھ سیاسی اتحاد کی منظوری دی ہے تاکہ پی ٹی آئی اپنے حصے کی مقصود نشستے حاصل کر سکے اعلیکشن جیسے ہوئے یہ تو سب کو معلوم ہے ملکی اور بن لقوامی میڈیا اعلیکشن کا بے رحمان آپ کو سپاٹم کر رہا ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اعلیکشن اگر سو فیصد صاف شفاف نہیں تھے تو سو فیصد بھاندلیز حضا بھی نہیں تھے یہ حقیقت ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز نے ایک سیاسی قوت کو عوامی منڈیٹ لینے سے روکنے کے لیے ایڈی چوڑی کا حضور لگایا لیکن اعلیکشن کمیشن نتائج بتا رہے ہیں کہ ادارے پی ٹی آئی کی سیاسی حیثیت اور عوامی مقبولی تسلیم کر چکے ہیں اور ایک جائز سپیس بنا رہے ہیں اس سب کے بابجرود بہرحال پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کے پاس اپنے نمبرز ہیں اپنے کلیمز ہیں جس کو دہرہ آیا آج پی ٹی آئی کے سینئر رہنمہ بیرسٹر گوھر علی خان میں اس کے بعد ہم آج کی اہم ترین یہ تمام ڈیویلپنٹس جو ہی ہیں اس کا ایک نیوز انیلیسز لیتے ہیں اور ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اس کے اثرات آگے کیا ہونے والے ہیں چھوٹے سو وقفے کے بعد ویلکم بیک وقفے سے قبل ہم آج کی ہنگامہ قیزیاں سیاسی ہنگامہ قیزیوں کا ذکر کر رہے تھے ڈرامائی ڈیویلپنٹس کا دن ہے الیکشن کے بعد آج سب سے بڑا ایونٹ فل دن ہے جس کے دوران ہم بہت ہی مائنے قیز پر شرف دیکھ رہے ہیں ان کے اثرات ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں جب حکومت قائم ہوگی اور پھر اس کے آگے جو سیاست ہوگی آئندہ پاس سال اس کے حوالے سے آج کے دنوں میں جو فیصلہ ہو رہا ہے یقیناً اس کے اثرات ہوں گے وہ سب کچھ کیا ہو سکتا ہے اس کا ایک تجزیہ حاصل کرتے ہیں ایک دور رس سیاسی اس کا تبصرہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اور بہتی نامور نیوز آنیلسٹ ہے جناب فاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ فاد حسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف آج کے دن میں جتنی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اس کو اگر آپ کوزے میں بند کریں تو آپ کس طرح سے بتائیں گے اس کو کیپ کر دیں اب تک جو کچھ ہوا ہے ابھی اگلے گھنٹے بھی کیا ہوتا ہے تو ہمیں پتا نہیں شکریہ کربان صاحب میرے خیال میں دیکھئے بلکل یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یا ہفتہ لوگ جو انڈیپنڈنٹس ہیں وہ حکومت بنانے کی پوزشن میں نہیں ہے وہ حکومت نہیں بنائیں گے پیپلز پارٹی نے یہ بلکل اگری کر لیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ حکومت بنائے لیکن اس کا ساتھ نہیں دے رہے جس سے پی ایم ایل این کو بہت مشکلات کا سامنا ہوگا تو یہ اگریمنٹ تو ہو گیا ہے لیکن یہ لگتا ہی وہ ہے کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی اس میں ابھی جو سٹوری ہے وہ ابھی باقی ہے تو یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے جو کہ پی ایم ایل این حکومت بنائے گی تو پی ایم ایل این کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ کوئلیشن بنائے گی جس میں کہ پیپلز پارٹی شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے مگر اس کوئلیشن کے پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنے کے لیے وہ جو ووڈ دے گی اس کی وہ ایک پرائیس مانگ رہی ہے جو کہ پریزیڈنٹ بھی ہے جس پر سینر چیئرمن بھی ہے سپیکرشپ ہے یہ تینوں وہ عوضے ہیں جن کو دوام حاصل ہے جو پانچ سال کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک طرح سے اگر میں کہہ سکوں تو یہ جو مخلوط حکومت ہوگی پی ایم ایل این لیڈ یہ ہوسٹیج ہوگی آسف زداری اور پیپلز پارٹی کی کیونکہ جب چاہیں گے وہ اپنی کسی وقت بھی وہ چاہیں تو اپنی سپورٹ کو ویڈراؤ کریں گے جس سے یہ گورنمنٹ کلیپس ہو جائے گی اس کے باوجود یہ ڈیل جو ہے یہ ڈنڈ ڈیل ہو سکتی ہے پی ایم ایل این کے لیے دیکھئے کمران صاحب میرے خال میں پی ایم ایل این کے لیے اگر یہ ڈنڈ ڈیل ہوئی تو پانچہ ڈیوریس ہوگی وہ صرف اس صورت میں ہوگی کیونکہ ان کے پاس بلکل کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا کیونکہ یہ جو ڈیل ہے یہ بلکل مکمل طور پر پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج دیتی ہے اور پی ایم ایل این کو نہیں دیتی آپ نے بلکل درست کہا کہ نہ صرف یہ کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی محتاج ہو جائے گی بلکہ اگر پیپلز پارٹی کو سپیکر اور اسیمبلی اور چیئرمن سینٹ اور ایوان صدر میں بھی ان کو صدر بھی پیپلز پارٹی کا مل جاتا ہے اور ان کے نمبرز بھی جو ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہوں گے کہ ان کے بغیر کوئی اور لیجسلیشن نہیں ہو سکتی تو جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اس کا جو مکمل طور پر لیجسلیٹیو ایجنڈا ہے جو کہ گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے خاص طور پر ایسی گورنمنٹ جو کوئی صلاحات لانا چاہتی ہے تو وہ جو لیجسلیٹیو ایجنڈا ہے وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے محتاج ہو جائے گا اور اگر کوئی گورنمنٹ لیجسلیشن اپنی مرضی سے نہیں کروا سکتی تو پھر اس کے ہاتھ پیار تو بن جائیں گے تو یہ سب سے بڑا پرابنم تو مجھے پیو ملین کے لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے گورن نہیں کر پائیں گے تو اور پھر پولٹیکل ہی کتنا بڑا لاؤس آف فیس ہے کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ کیمپین میں جس طرح سے بلاول لیں ڈریسنگ ڈاؤن کیے میاں نواز شریف صاحب کی ہر جلسے میں ہر انٹریو میں اور جس طرح کہ ان کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں اس کے بعد اب یہ لوگ نون لیکر ڈیلیگیشن بھی پیپلز پارٹی کے پاس گیا تھا آپ نے دیکھا کہ ان کے گھر پر پھر وہاں جا کے جو ساری باتیں ہوئی ہیں اور پھر اب اس ان کنڈیشن پہ اور ان حالات میں وہ حکومت پھر بھی ایکسپٹ کرے پولٹیکل کتنا بڑا لاؤس آف فیس ہے اور یاد رہے کہ جو کارکردگی رہی ہے الیکشن میں وہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اوورال پی ایم ایل این جو ہے وہ کافی فکس میں نہیں ہے بالکل آپ نے درست کہا میرے خیال میں پی ایم ایل این کے لیے بہت زیادہ پراؤنس کھڑے ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو جو ووٹرز کی طرف سے انہیں مایوسی ہوئی ہے جتنی اسی سیٹیں جا رہے تھے اس سے تقریبا وہ آدھے اس پہ آ گئے ہیں تو پہلا تو شوق یہی تھا اب دوسرا یہ ہے کہ ان کو اگر گورنمنٹ بنانی بھی ہے جو کہ ابھی تک تو خبریں یہی ہیں کہ وہ بلکل اسرار کرنے کہ انہوں نے فیڈل گورنمنٹ بنانی ہے تو اس طرح کی گورنمنٹ اگر ان کو ملتی ہے ان حالات میں جہاں پہ پاکستان کیلئے مشکل ترین حالات ہیں اکنومکلی اور پولٹیکلی ان حالات میں اتنی کمزور گورنمنٹ اگر پی ایم ایل این کو ملتی ہے تو ان کے لیے ان کے جو مسائل ہیں ان کے جو ایشیوز ہیں ان میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور میرے خیال میں پی ایم ایل این میں باقی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی گورنمنٹ لینے سے جو ان کو جو پولٹیکل کاؤس ادا کرنی پڑے گی وہ بہت زیادہ ہائے ہے لیکن دوسری طرف ایشیو کامرانٹ صاحب یہ ہے کہ ان کے پاس آپشن کیا ہے وہ یہ اگر ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ خود حکومت نہ بنائیں اور پھر الٹیمیٹلی فریش ایلیکشنز ہو جائیں فریش ایلیکشنز نہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتے ہیں نہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرتے ہیں شاید پی ٹی آئی کو کرتے ہیں اس لیے وہ جب آپشن نہیں ہے تو الٹیمیٹلی کسی نہ کسی طرح پی ایم ایل این کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بارگیننگ بارگینن کر کے کہیں نہ کہیں جو بھی بیسٹ پاسبل ڈیل ہے وہ لینی پڑے گی مجھے یہ سمجھائی ہے دیکھے چلیں یہ واقعی ایک ڈیفکلٹ پرپوزیشن ہے جو تمام محول ہے کافی ڈیفکلٹ ہے کسی کے لیے بھی فیصلہ کرنا مشکل ہے ان نمبرز پہ جس پہ پی ایم ایل این کھڑی ہے مگر یہ جو ان کے لیے آسان فیصلہ ہو سکتا ہے پرہب سے وہ کیا ہے کہ کیا پرائیم منسٹر نواز شریف ہوں گے کیمپین تو پوری انہوں نے کی ہے کہ نواز شریف کیمپین نواز شریف پرائیم منسٹر ڈائلیوٹ ہو رہے ہیں کیونکہ کل جب خوجہ آصف نے کہہ دیا کہ شہباز شریف پرائیم منسٹر ہوں گے ان کے موں سے سچ نکل گیا تو اس پر تو اندرونی طور پر پی ایم ایل این نے بڑا اس کو ریبٹ کیا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اس کو مسترد کیا ہے اس معاملے میں اندر کیا ہو رہا ہے ان کا پرائیم منسٹر کا کون کانڈیڈیٹ ہے دیکھئے کامران صاحب اس میں بلکل یہ لوگ بلکل کلیر تھے پی ایم ایل این کی تنکنگ یہ تھی جو کہ ظاہر باتیں ان سے مس کلکولیٹ ہوا ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس کلوز ٹو سمبل مجورٹی سیٹس آ جائیں گی اور اگر کلوز نہیں بھی آتی جو میجک فگر ہے وان تیٹی فور کا تو دیور ایکسپیکٹنگ کہ ان کے پاس سو ایک سو دس ایک سو پندرہ ایک سو بیس تک کی بات ہو رہی تھی تو اس طرح کی صورتحال میں وہ بلکل خلیر تھے کہ میاں نواز شریف جہاں وہ پرائیم ایسٹر بنیں گے اور پھر ایک مضبوط حکومت کے ساتھ وہ مضبوط فیصلے کر سکیں گے اور اصلاحات کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کریں گے لیکن اس وقت بھی جب ہماری لوگوں سے بات ہوتی تھی پارٹی میں تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان کیس اگر کوئی ایسی صورتحال بنی کہ انہیں ایک کوالیشن گورنمنٹ میں جانا پڑا اور کوالیشن سے براد ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوالیشن کیونکہ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ کوالیشن تھا بڑا ایشو نہیں ہے تو وہ ہی کہتے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوالیشن میں جانا پڑا تو وہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کے بعد شاید میاں نواز شریف اس کوالیشن گورنمنٹ کو ہیڈ کرنے میں نہ انٹریسٹڈ ہوں اور پھر وہ ذمہ داری شباز شریف صاحب کو دی جائے تو اب جو صورتحال ہے اس میں میرے خال میں اگر پیٹل گورنمنٹ ملتی ہے پی ایم ایل ان کو اور اس میں پیپلز پارٹی باہر سے نے سپورٹ کر رہی ہے تو یہ تو اور زیادہ کمزور گورنمنٹ ہے تو اس کی میرے خال میں لگتا نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اس طرح کی گورنمنٹ کو لیڈ کرنے میں انٹریسٹڈ ہوں گے تو یہ اچھا آج جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے یہ ایک آپ کے خیال میں اس کو آپ تعبیر کریں گے ایک شاکنگ ڈیولپنٹ ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نون لیگ والے کہ اس قسم کا پیپلز پارٹی کا رسپونس آئے گا اور وہ ظاہر ہے کہ یہ کافی کافی ایک تحکمانہ قسم کا فیصلہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے اور ویسی اس وقت نون لیگ جو ہے پولٹیکلی ایک بلکل بہت کمزور صورتحال میں ہے اور یہ جو ہے یہ شاکنگ ہے نا یہ جو فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی میں میرے خیال میں بلکل شاکنگ ہے اور شاکنگ شاید اس لیے بھی ہے کیونکہ دیکھئے ان دونوں جماعتوں کے آپ اس میں مذاقرات تو چل رہے تھے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں بند دروازوں کے پیچھے باتشید بھی چل رہی تھی تو جب آلٹیمٹی آج پیپلز پارٹی نے اپنی سی اسی میں یہ فیصلہ کیا تو اس کی بجائے کہ وہ اس کو پرائیوٹلی جو ہے وہ نون لیگ تک پہنچاتے اور آپ اس میں بات کر کے یہ دیکھتے کہ کوئی درمیانہ رسہ نکل سکتا ہے انہوں نے تو آکے پبلک میں اناؤنس کر دیا اور یہ بات بلکل کلیر ہو گئی ہے آج ہماری بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں سے بھی اور پی ایم ایلین کے بھی اور دونوں نے اس بات تو کنفرم کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایلین کو الگ سے جو ہے وہ اعتماد میں نہیں لی آتا یعنی پی ایم ایلین نے بھی یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میڈیا پہ سنی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے دو ہی اس کے جو ہے وہ ایکسپینیشن ہو سکتی ہے پہلے ہی تو یہ کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کیونکہ پی ایم ایلین کو ہماری ضرورت ہے تو ہماری جو شرائطیں وہ یہی ہیں اور ہم اس پر ڈٹک ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہارٹ بارگین ڈرائیف کرنے کے لیے ایک پبلک پوزیشن لی ہے اور اب اس کی بنیاد پہ تھوڑا سا کچھ بارگیننگ ہو جس کے نتیجے میں کوئی درمیانی پوزیشن نہیں کرتا ہے یہ تو ہی آپشن کیا خبر ہے کیا آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو فیصلہ کیا ہے جس نے کہ پورے پولٹیکل سین کو ہمارے ہلا کے رکھ دیا ہے یہ ان کا تنہا فیصلہ ہے یا انہوں نے کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ یہ بات کیے عام طور پر جس آج کے پس منظر میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں یہ سوچنا ذرا مشکل نظر آتا ہے کہ زرداری صاحب نے تن تنہا یہ فیصلہ کیا ہو یہ بات درست ہے آپ کی یہ ممکن ہے نہیں کیونکہ جس طرح کی سیاسی محل اس وقت بنا با ہے اور جس طریقے سے یہ جوڑ تو اور ہو رہی ہے اور جو سٹیکس انوارڈ ہیں حکومت سازی میں ان سٹاپ کو سانے رکھتے ہوئے میرے خال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے تن تنہا یہ فیصلہ کر دیا ہے اور ساروں کو سنا دیا ہے میرے خال میں اس میں بہت ساری مشاورت شامل ہے اور آلٹیمیٹلی جب آج پی ایم ایل این کی طرف سے جواب آئے گا اس کے بعد کچھ باتشید کا سلسل آگے پڑے گا اور مجھے لگتا ہی ہوئے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو ایک ڈیل ہے وہ بن جائے گی لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ایک کمزور بارگیننگ پوزیشن میں ہے اور پیپلز پارٹی ایک مضبوط بارگیننگ پوزیشن میں ہے تو جو بھی آلٹیمیٹ ڈیل بنے گی اس میں جو 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 اپر ہینڈ ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اچھا اور یہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو جو جس حالات سے گزر رہی تھی پی ٹی آئی اور گزر رہی ہے اور گزر رہی تھی اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے ایک ہفتے پہلے پانچ دن کے اندر تین سزائے عمران خان کو ہو گئی اور بہت برا بہت ہی میسیف ڈرامنگ ہو رہی تھی اس کو اگر دیکھیں اور پھر الیکشن کے نتائج دیکھیں اور آج کی سیچویشن دیکھیں تو کافی کمفوٹیبل پوزیشن میں اس وقت اگر دیکھیں تمام جو ہماری پلیٹیکل فورسز ہے تو پی ٹی آئی آئی مچ بیٹر پلیسٹ باقی جماعتوں کے مقابلے میں بے شک ایسی صورت ہیں میرے خیال میں تمام سٹیکھولڈرز کے لیے بہت بڑی سپرائز ہے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنے سرویز ہو رہے تھے مجھے بھی کچھ سرویز دیکھنے کا موقع ملا جو اسٹیمنٹس لے لگائے جا رہے تھے ان سب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو جو اوورال نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ چالیس سے پچاس کے درمیان آ رہی تھی اور کئی کچھ سرویز میں تو پینتیس تک آ رہی تھی اور نون لیگ کا جو اسٹیمنٹ آ رہا تھا وہ وہی ایک سو دس سے لے کر ایک سو تیس سیٹوں کا آ رہا تھا تو یہ مکمل طور پر سپرائز ہوا ہے اس الیکشن ریزلٹ کے بعد میری کامران صاحب جن لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمارے جو اسٹیمنٹس سے وہ غلط نکلے اس کی وجہ سے اب جو پی ٹی آئی اس کی دو دیفرنٹ لیولز پہ جو ہے نا وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے ایک تو انہوں نے یہ شو کر دیا ہے کہ پاپلر بوٹ ان کے ساتھ ہے ان کے پاس ایک بہت بڑا مینڈیٹ ان کو ملا ہے سب سے زیادہ ان کی حمایت کی آفتہ لوگ ہیں تو جو پاور آف مینڈیٹ ہے اور جو پاور آف سٹریٹ ہے وہ تو انہوں نے ایک طریقے سے اس کو شو کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نظام کے اندر جو ان کا بزن ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ دیکھیں ان کے پاس مجورٹی سے کی بی کی گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈل گورنمنٹ نیشنل سمبلی میں وہ سب سے بڑی طریقے سے ان کے نمبرز ہیں اور جب وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو وہ بہت بڑی اپوزیشن ہوگی تو اس نظام کے اندر بھی ان کی آواز بہت بھاری ہوگئی ہے سو ان ایوری سنس اف دی ورڈ تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ